بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پروگرام ہے ریپورٹرز ڈیسک اور میں ہوں علی نیازی ناظرین پروگرام میں آج ہم آغاز کریں گے دیپالپور سے صورتحال وہاں پر یہ ہے کہ تھانا سٹی کی حدود میں ڈکیتی کی ایک بڑی واردات جو ہے وہ سامنے آئی ہے یہ ڈکیتی کی واردات جو ہے یہ ایک گھر میں ہوئی ہے اور ڈاکو جو ہے چھت کے ذریعے سے اس گھر میں داخل ہوئے ہیں اور گھر والوں کو یرگوال بنا کر دس لاکھ کا مال و ذر انہوں نے لوٹ دیا ہے صورتحالی ہے کہ ابھی پولیس مقدمہ درج کر کے شوائد کٹھے کیے ہیں تفتیج جو ہے وہ جاری ہے لیکن جو پولیس ہیں ابھی تک ان ڈاکو کی ناکا مندی کرنے کے باوجود بھی تاقب نہیں کر پائی ہے ہمارے ساتھ موجود ہے راو مشتاق قادر ہم ان سے بات کرتے ہیں راو مشتاق قادر کیا بتائیں گے آپ اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو اس علاقے میں تھانہ سٹی دپالپور کی حدود اور گردونوہ میں چوری ڈکیتی رازنی اور ہاؤس روبری کاروباری مراسز میں وارداتیں اس حد تک بڑھ چکی ہیں یہ لوگوں میں خوف و راز پیدا ہو گیا ہے پولیس بری طرح ناکام دکھائی دے رہی ہے پرضی کاروائیہ جاری ہیں پرچہ درج کرنے کے بہوجود اسی قسم کی جرائم تشاہ ساتھ کو گرتار کرنے میں ناکام ہے پولیس ایسا ہی ایک واقعہ تھانہ سٹی کی حدود محلہ گلانیہ میں گزرستہ شب پیش آیا جہاں چھے ڈاکو چھت کے راستہ کے ذریعے جس گھر میں داخل ہوئے مرد و خواتین کو یرگمال بنا کر ڈاکو نے تشدد کا نشانہ بنایا مال و ذر لوٹنا شروع کر دیا گن پوائنٹ پر پانچ سولے تلائی زیورات تین لاکھ پینتیس ہزار پر نقدی موبائل فونز اور دیگر قیمتی سامان لے کر رفت چکر ہو گئے ایسے چھو دھانہ سٹی نے موقع پر پہنچ کر فرضی کاروائی ڈال دی مقدمہ درج کرنے کے لیے درخواست لے لی گئی لیکن کسی قسم کی ڈاکووں کا سراغ نہ مل سکا واضح رہے کہ گزشتہ ایک ماہ سے زائد ہو گیا ہے یہاں پر ایک تین رکنی ڈاکو گینگ اور چھے رکنی ڈاکو گینگ مشہور ہو چکی ہے جس کی کہہ رہا ہوں مشتاق قادر ہمارے ساتھ آپ موجود تھے دیپالپور سے اور دیپالپور کے صورتحال ناظر آپ نے جانی ہے ناظرین دیپالپور کے بعد اکلا شہر جہاں سے ہم خبر شرائل کریں گے شہر ہے ہمارے پاس رنالہ خرد کا جہاں پر رنالہ خرد کے علاقے میں جانوروں کے بارے میں آگ لگ گئی ہے اور ریسکیو ٹی میں آگ پر کابو پانے کی اس وقت کوشش کر رہی ہے ابھی تک یہ معلوم نہیں ہو پائے ہے کہ یہ آگ کس وجہ سے لگی ہے ہمارے ساتھ ہوں گے ملک منور ریحان ان سے ہم بات کریں گے اور جانیں گے کہ ابھی کی کیا صورتحال ہے ان کے پاس ملک منور ریحان کیا بتائیں گے اس حوال سے آپ ہمارے ناظرین کو دیپالکل رنالہ خرد کے نوائی گاؤں چار ٹی ٹی چوچک روڑ پار جانوروں کے بارے کو آگ لگ گئی اطلاع ملنے پر رنالہ خرد کی ایک ایمبولنس اور ہائر فیکل ہوری طور پر جائے آسا پر پہنچ گئی آگ کو بجانے کے لیے امدادی سرگرمیاں شروع کر دیں ریسکور ٹیم میں آگ پر کابو پانے کی کوشش کرتی نہیں پھر آخر ریسکور ٹیموں نے پیشہ وانانہ مارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے آگ پر کابو پا لیا بارے کو آگ لگنے سے قیمتی جانور ہلاک اور ٹیکٹر کو شدید نقصان پہنچا بارے کے مالک انور کا کہنا ہے کہ آگ لگنے سے اس کا تین لاکھ کا نقصان ہو گیا ہے آگ پر مکمبل کابو پانے کے بعد کولن کا عمل مکمبل کر لیا گیا ہے تاہم آگ لگنے کی بڑا ملوم نہ ہو سکی ٹیکٹر ملک منور ریحان ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ہمیں آپ اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے لنانا خود سے ناظرین آگے بڑھتے ہیں اور اگلا شہر جہاں سے ہم بات کریں گے شہر ہے ہمارے پاس رحیم یار خان کا جابر آٹے اور گندم کی سمگلنگ میں ملوث پین السبائی نیٹ ورک کے خلاف آپریشن کیا گیا ہے اور اس آپریشن کے دوران چھے ٹرک گندم جی ہے جسے افغانستان سمگل کے آجانہ تھا انہیں پکڑ لیا گیا ہے پاکستان طریقہ انصاف کے ایم پی ہیں ان کے برادر نسبتی ہی بتایا جا رہا ہے کہ وہ اس سارے کال عمل کے کرتے تھرتے ہیں جن کے خلاف جو ہے وہ کاروائی کی جا رہی ہے ایف آیا جو ہے وہ درج کرنی گئی ہے کیا یہ صورتحال ہے کیا معاملات ہیں اور ابھی تک پولیس نے اس بارے میں کیا تحقیقات کی ہیں یہ جانتے ہیں منیر چوہدری ہمارے ساتھ ہوں گے منیر چوہدری کیا بتائیں گے آپ اس حوالے سے سوکوں کے سنگم پر قیمزلہ رہیم جارخہ میں قصیر تحزاز میں فلور مل لگے ہوئی ہیں ان فلور ملوں کا زیادہ تر آٹا مقامی طور پر فروت ہونے کی بھی ہے سیند بلوچستان کے ساتھ افغانستان کو بھی سمگل کیا جاتا ہے مجود حکومت اور مقامی انتظامیہ نے آٹے کی سبازن کو روگنے کے سخت انتظامت کی ہیں لیکن اس کے باوجود آٹا مافیا بھاری مقدار میں آٹے کی سمگلنگ میں مصروف ہے گزرستان دینوں سیند پنجاب آٹر پر پور سمزل چیک پوسٹ پر ڈپٹی کمیشل علی شہزاد کے حکم پر دورانے چیکنگ محکمہ فورڈ اور پولیس آٹا کوٹ سمزل نے کاروی کرتے ہوئے آٹے کے بھرہ ٹرک اپنی تحویر میں لے کر علیم فلور ملز اور ٹرک ڈرائیور کے صلاح مقدمہ نمبر تین سو تیرہ بھٹا بیس پورڈ ایکٹ کے تحت درجہ کا لیا اور دو آٹے کے بھرے ٹرک موٹر وے ایم پائیڈ کی انٹرچینج پر دورانے چیکنگ محکمہ فورڈ اور پولیس آن آباد پور نے اپنی تحویر میں لے کر اسی علیم فلور ملز اور ٹرک ڈرائیور کے غلاب فورڈ ایکٹ کے ترم مقدمہ درجہ نمبر پندرہ بٹا بیس درجہ کی ہے علیم فلور ملز کا مالک چودری شفیق علیم رہیم جیر کا چیمبر آف کامرس کا صدروی ہے اور پی ٹی ای پی اے چودری آسم مجید کا براظ انلاوی ہے اور ایم پی اے پی ٹی اے چودری محمد شفیق آف چناب گروپ کا قریبی عزیز ہے جیسا کہ فوٹیج میں بھی نظر آ رہا ہے کہ یہ جانگی ترین کے ساتھ مصافہ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے سیافی کشت بنائی حاضر ہونے کی وجہ سے عدید کا پولیس اسے گرفتار نہیں کر سکتی تیرہ جنرلی دو ہزار بیس کو بھی سند پنجاب آٹر پر اس کے گندم منیر چودری ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ناظرین منیر چودری تھے جو کہ واقعی صورتحال بتا رہے تھے جہاں پر پجاب سے سند اور برہتستان کے راستے آٹا جو ہے وہ افغانستان سماغل کیا جانا تھا چھے ٹریک وہ قبضے میں لیے گئی ہیں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے آگے پر تیار آزین فقیر والی سے خبر شامل کرتے ہیں حکومت پاکستان نے اس بات کا اعلان ابھی کیا تھا کہ یوٹریٹی سٹور پر کوئی چیز جو ہے وہ نایاب نہیں ہونے پائے گی لیکن آٹا خود یوٹریٹی سٹور پر ہی نایاب ہے وہاں کے لوگ پریشان ہیں فقیر والی سے بات کریں گے عبادر رحمان قاسمی ہمارے ساتھ ہوں گے عبادر رحمان کیا بتائیں گے آپ اس حوالے سے اوٹریٹی سٹور پر موجود ہوں جانا پر آٹا جو ہے وہ بلکل نایاب ہو چکا ہے دور دراز سے آئے ہوئے لوگوں کو یہاں پر بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہے آٹا نہ ہونے کی وجہ سے اس وقت میرے ساتھ چاند شہری موجود ہیں آئے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم کسے سٹور تھے بھی آٹا نہیں مر رہا پندرہ کلومیٹر بھی کلومیٹر سفر کر کے انہیں کسے سٹور جوٹریٹی تھے آٹا نہیں مر رہا بزار چاہے مر رہا مہنگا مر رہا جی آہ میں آٹا لینڈ آیا جی مطحاج آدمی آہا پہ لات کٹی ہوئی ہے پہ جی آٹا نہیں مر رہا جی میں پندرہ کلو سفر کرتے ہیں ہمنا کلومیٹر کئی دنہ تو میلی نہیں ریا کسے جنورٹی سٹور تو اسلام علیکم یہ سی اکسے چار سکسار چوائے ہیں آٹا لینڈ واسدے چار پانچ دفعہ چکر لیا چکے ہیں آٹا نہیں مر رہا کسے سٹور پر ہی مر نہیں ریا میر بانی کر کے آٹا سٹورہ پر پہنچ پہنچ آیا جائے جی ان کا کہنا یہی ہے کہ ہم یہاں جو ٹیٹی سٹور کے اوپر چک لگا لگا کر تھا گیا لیکن ہمیں یہاں پر آٹا دستیاب نہیں ہے جس کی وجہ سے بہت زیادہ ہمیں مشکلات کا سامنہ کرنا پڑ رہا ہے شکریہ ہمارے ساتھ آپ موجود تھے فقیر والی سے وہاں کی صورتحال ہمارے ناظرین کا بتا رہے تھے ناظرین فیروزوالہ سے بات کرتے ہیں فیروزوالہ میں وہاں کے اہلیہ نے علاقہ کو سستہ آٹا فرام کرنے کے لیے کیمپ لگایا گیا ہے جہاں پر بیس کلو آٹے کا تھال ہے آٹھ سو پانچ روپے میں ملے گا کیا صورتحال ہے اور جو لوگ مہنگی دموں وہاں پر فروخت کر رہے ہیں کوئی دعوات ان کے خلاف ہوا ہے یا نہیں یہ جانیں گے مقصود شاہ بخاری ہمارے ساتھ مقصود شاہ کیا بتائیں گے اس حوالے سے عبدال مالک کی علاقہ میں آج بات کریں گے جس طرح پورے پاکستان کے اندر آٹے کا بہران ہے اس عوام کو آٹے کے بہران سے نکالنے کے لیے اس وقت کوئٹ عبدال مالک کی علاقہ کی عوام کے لیے اسسٹر کمکشنر فروزوالہ نے ایک جو آٹے کا جو یہ افتتاہ کر دیا گیا کہ کوئٹ آٹے کی سستہ آٹا ملے میرے ساتھ اس وقت اسسٹر کمکشنر فروزوالہ بھی موجود ہم ان سے بات کریں گے ان کا کیا کہنا اس وقت آپ کو پتا ہے کہ پورے ملک کے اندر آٹے کی کیا صورتحال چل رہی ہے اس صورتحال کو اس بہران کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہم نے پوری تحصیل کے اندر آٹھ سٹالز لگا دیں آٹے کے جو ہر بڑی فلور مل کے مل کے باہر ہیں جہاں پر سرکاری نفت پر 805 اور 403 روپے کے حساب سے آٹے کی سپلائے جو ہے اس کو یقینی بنایا جا رہا ہے اس کے علاوہ جو ہمارے چار بڑے مین تحصیل کے پوائنٹس ہیں رچنا ٹاؤن میں 40 فٹا بزار میں یہاں کوٹ عبدال مالک میں اور امامیہ کالونی کے بزار میں یہاں پہ ہم نے اس طرح آٹے کی سپلائے کے کیمپس بنا دی ہیں ان کیمپس میں ہر وقت روزانہ کی بیسس کے اوپر 400 سے 500 بیگ آٹا جو ہے اس کی سپلائے یقینی بنائی جا رہی ہے اور وہ سرکاری نرخوں پر عوام کو دیا جا رہا ہے آپ اپنے پیچھے بھی دیکھ سکتا ہے اس وقت یہاں پہ آٹے کی سپلائے موجود ہے آپ کو کہیں بھی آٹے کی کوئی بھی شکایت ہو ہم نے ہر جگہ اس کی نوٹفیکیشن بھی کرائی ہے فلیکس بھی لگوائے ہیں کہ آپ ایسی آفیس رجوع کریں انشاءاللہ تحصیل فیروز والا میں آٹے کے بہران کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہے گا ابھی تھوڑ دیرے پر ہمیں ٹیسٹ پر ملے ہوگا کہنا ہے کہ ہم نے جو کوٹ عبدال مالک کی انتظامی ہے وہاں پر بھی اور سی او کی آفیس میں بھی تقریبہ نے جہاں پہ جو آٹا مل رہا ہے مارکٹ کے اندر ہزار پیٹا چھالا دیا جا رہا ہے نوستر پیٹ تو ہم نے کمپلین بھی کیا کوئی بھی انتظامی ہے جو کوٹ عبدال مالک کی ہے کوئی بھی ایکشن نہیں لے جی ہم نے کوٹ عبدال مالک کی انتظامیہ سے یہ ساری کمپلینٹس اکٹھی کر لئے ان کمپلینٹس کے جواب میں ہی ہم نے یہ ٹرانزٹ پوائنٹ بنایا ہے جہاں پہ آٹے کا سٹاک ریجسٹر موجود ہے اور سرکاری ریٹ جب بسپلے ہوگا ٹرک آپ کے سامنے ہوگا تو یہ روڈ سائٹ کے اوپر سیل ہے یہ انٹرنلی دکانداروں کی ملی بھگت سے یہ جو ریٹ اوپر اور ریچے ہوتا ہے اس چیز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہی ہم نے ایسے پبلک سیل پوائنٹس بنائیں آٹے کے جس کو آپ میں اور باقی عوامی نمائندے بھی چیک کر سکتے ہیں جی ملکل ہے سیسٹر کمکشن فروزوالہ کا یہ کہنا ہے کہ جس طرح کوٹ عبدال مالک اور فروزوالہ کی علاقہ کے اندر جو نو سو روپے کا جو ہزار روپے کا جو تھیلہ ہے جو بیکری اور سٹور پر دیا جا رہا ہے تو وہاں پر ان کے خلاف کاربائی بھی کی جائے گی اور جہاں پر جو پاکستان کی جو عوام کے لیے کوٹ عبدال مالک کی عوام کے لیے جاپر کیپ لگایا گیا ہے سستہ آٹا فرام کرنے کے لیے چیگ دام پر آٹا فرام کیا جارہا ہے اور جو لوگ مہنگے داموں آٹا فروخت کر رہے ہیں ان کے خلاف کیا کاربائی کرنے کا ارادہ ہے یا کی جارہی ہے یہ ناظرین آپ نے جانا ہے خودشاہ مقیم سے بات کرتے ہیں وہاں پر وارٹر سپلائی سکیموں میں کروڑ روپے کی کرپشن کا انکرشاف ہوا ہے سابقہ گورنمنٹ کے دور میں تقیباً آٹھ کروڑ روپے کی لاغت سے منصوبے شروع کیے گئے جن میں وارٹر ٹینکیاں یا ناکس میٹریل کے پائپ لائن ڈالے گئے جس سے پائپ جگہ جگہ سے پانی کی سپلائی جو ہے وہ شروع ہوتے ہی جو ہے وہ ناکارہ ہو چکے ہیں پھٹ چکے ہیں کیا حالات ہیں یہ جانیں گے حافظ عوید اقبال سے حافظ عوید اقبال اب کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو وقت موجود حجرہ شاہ مکیم جہاں پر حجرہ شاہ مکیم میں کروڑوں روپے کی لاغت سے وارٹر سپلائی سکیموں کا منصوبہ بنایا گیا جو کہ وزیر علیہ پنجاب شباز شریف نے کروڑوں روپے حجرہ شاہ مکیم کو فائنڈ جاری کیے جو کہ ہیپر ٹیٹس سے پاگ پانی اور ساپ پانی کے لیے منصوبے جاری کی گیا جو تحال ٹینکیاں تو بن چکی لیکن تحال منصوبہ جاری نہیں ہو سکے جس کی وجہ سے پیپ جو ڈالے گیا ٹھیکے دار نے جو کام کیا پیپ جو ڈالے گیا وہ جگہ جگہ سے پانی کی سپلائی کی وجہ سے پھڑ چکی ہے جس وجہ سے یہ منصوبہ کروڑوں روپے کرپشن کی نظر ہو چکا ہے جس کی وجہ سے حجرہ شاہ مکیم میں مختلف بماریوں کا خلچہ پیدا ہے کیونکہ گندہ پانی پینے پر حجرہ شاہ مکیم کی عوام جو ہے وہ مجبور ہے لہٰذا وزیر اللہ پنجاب مسلمان بزدار سے حجرہ شاہ مکیم کی عوام مطالبہ کرتی ہے ان منصوبوں کو فیل افور جاری کیا جائے بیک ہے آپ نے جانے دکبال ہمارے ساتھ آپ موجود تھے حجرہ شاہ مکیم سے وہاں کے صورتحالہ آپ نے ہمارے ناظرین کو آگاہ کیا ہے ناظرین سمڈیال سے بات کرتے ہیں جہاں پر سیکیورٹی کمپنیوں کے جانب سے ملازموں کا استحصال جاری ہے کیا حالات ہیں وہاں پر یہ جانیں گے ہمارے ساتھ موجود ہے مقصود الہی مقصود الہی آپ کیا بتائیں گے اس حوالے سے موجود ہے ٹیلی فون اکچینج سمڈیال میں اور ہمارے ساتھ ٹیلی فون اکچینج مختلف اکچینج کے سیکیورٹی گارڈ موجود ہے ان سے پوچھتے ہیں ان کو اس اکچینج کے حوالے سے کیا مسائل ہے اسلام علیکم جی جی اسلام علیکم جی میں جانا میری میں سمڈیال پیٹی سیال دا گارڈا میری مقصود میں چھے سال تو کم کر رہا ہوں پہلے دس کے ساں ہون سمڈیال آیا ہوں میری پہلے دن تو لے کے ہون تاکر اٹھ ہزار دن آئے اٹھ ہزار دن آئے بہت ہی اوکھا کزارہ کرنے ہیں بہت ہی زیادہ اکھا کرنے ہیں مقصود ہے کہ اپنے سپر ویدن واقع ہے کہ ساڈی تنہا جڈین ہے کو ہزار دوزار تبدا آنا یار ہوتے رکواسٹ کر ساڈی جگہ دکار رکواسٹ لیکن وہ آندہ ہے کہ میں میجر سامنا کرنا گا لیا فلانے بندے نال کرنا گا لونے پتہ نہیں کر دینے یا نہیں کر دینے لیکن ساڈی تنہا نہیں بدیا دیتا کر چھین سال آنچہ اوئی اٹھ ہزار رویہ تنہا ہے اوئی اٹھ دے بیچنا آئی جس طرح وقت پاس کارنے آسان اوپس ہے کہ آئی نال ہور دوبارہ کم کوئی کاری نہیں ساگتا ایتھو نہیں ٹائم ملتا بارہ کنٹی ڈیوڈی کارنے یا پھر کوئی سانو کسی قسم دا کوئی انہا نال نا آپ کو بارہ گھنٹے کی آٹھ دور پر ساری مل رہی ہے بارہ کنٹی آٹھ ڈیوڈی اپنے کسی کو اپلیکیشن یا کوئی آپ نے سارے سانو سپر ویزر فیض آمن صاحب وہ دے تولا ہوا سارے کو نمبر ہی کسی بن دے دا نہیں کوئی ہاں جی سانو پتہ ہے مالک ہے اے سپر ویزر اے جنرل مینجر سب کو جئی ہے ساڑکو نہیں مان نہیں کرانی کسی بن دے دا نمبر کونے کوئی سانو پتہ ہے کہ کمپنی دا مالک ہی ہے جی ہمارے ساتھ اور بھی سیکیورٹی گارڈ بجود ہے ان سے پوچھتے آئیے کیا کہنا چاہیے کیا کہنا چاہیے اس حوالے سے اسلام علیکم جی علیکم السلام جی میں عزیز ملکہ والا سکوٹی گارڈ تقریباً دوزار تین سے ڈیوٹی دے رہا ہوں اور تنہا پہلے پانچزار تھی پھر مزائی کے چھے زار ہوئی اور اب ساتزار دے رہے ہیں اور مگائی کے دور میں اس تنہا سے بہت مشکل سے گزارا ہوتا ہے اور کئی بار ہم نے فیضہ مسئل سے بات کی انہوں نے کہا کہ جب پیچھے ستنہا بڑھے گی تو ہم بڑھا دیں گے لیکن اب تک کوئی اس پر رد عمل نہیں ہوا جی یہ بتا رہے تھے کہ اس حوالے سے کیونکہ مقصود اللہ ہی ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ہمیں آپ اس حوالے سے آگاہ کر رہی تھے ازرین گرہ مور سے بات کرتے ہیں جہاں پر گورنمنٹ ہائی سکول میں سالانہ تقسیم انعامات کے تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے کیا یہ صورت حالی جانیں گے چھوڑری سادی دلی کیا بتائیں گے آپ اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو گورنمنٹ بوائز ہائی سکول 88 و می میں جہاں پر سالانہ تقسیم انعامات کے حوالے سے یہاں پر آج ایک تقریب منعقد کی گئی ہے مزید اس وقت سکول کے ہیڈ ماسٹر مبارک علی شاہ صاحب میرے ساں موجود ہے ان سے مزید اس حوالے سے بات کرتے ہیں جی اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم سید مبارک علی شاہ گورنمنٹ ہائی سکول 88 و میرے ادارہ میں آج ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا وہ تقریب دو حصوں پر مشتمل تھی ایک تو ہم نے آج ہمارے محترم تیچر جناب خالر سلیم حسین شاہ صاحب کو آج ہم نے اس پر وقار تقریب میں ان کو جو ہے وہ الودا کہا اور اس تقریب کا دوسرا حصہ جو ہے وہ ہم نے اچھی کارکردگی کرنے والے کا مظاہرہ کرنے والے طلبہ اور اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے اسابدہ ان میں انعامات بھی تقسیم کیے گئے وہ تقریب جو ہے وہ بھی منعقد ہوئی اور ہماری خوش کتنتی یہ بھی ہے کہ ہمارے ادارے میں جو ہے وہ ہمارے حلقہ کے مقامی ایم پی اے جناب رائے زہور احمد خرل صاحب نے اس میں شمولیت کی اور انہوں نے اس پرورام کو رہانا کچھی ہمارے ساتھ آج کے مہمان ایک سوسی ایم پی اے رائے زہور احمد خرل صاحب بھی موجود ہے مزید اس حوالے سے ان سے بھی بات کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج اٹھاسی و بی گورنمنٹ ہائی سکول کا سلانہ تقسیم انعامات کا فنکشن تھا اس میں آ کر مجھے انتہائی خوشی ہوئی ہے جہاں کی کارکتگی بہت اچھی ہے چودنی سارید علی ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ہمیں آپ اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے ناظرین خانے وال سے بات کرتے ہیں جہاں پر ڈاکٹرز کی ہوئی اینا غفلت کے باعث جواستانہ لڑکی جہاں بھاک ہو گئی ہے یہ معاملہ کیا ہے اس بارے میں جانیں گے محمد جعوید خان سے جعوید خان کیا بتائیں گے آپ اس حوالے سے میں اس وقت خانے وال کے نیجی آئی ہسپیٹل کے سامنے موجود ہوں جہاں پر مبینہ طور پر ایک لڑکی جو ہے انستیزیا کی زیادہ ڈوز کی وجہ سے جام آکھ ہو چکی ہے اس وقت انہوں نے چکشانہ روڈ بلاک کر کیا ہوا ہے یہ ہسپیٹل جو ہے دو تین سال سے کئی ایسی اموات کر چکا ہے لیکن باثر ڈاکٹر ہونے کی وجہ سے ان کے خلاف ابھی تک کوئی کاروائی نہیں ہو سکی میرے ساتھ اس وقت ایک شہری موجود ہے ہم ان سے بھی جانیں گے کہ اس ڈاکٹر کے خلاف کاروائی کیوں نہیں ہو سکی اور آئے روز آسے حدثات کی ہوتے ہیں جی اسلام علیکم جی جو ڈاکٹر زفر اقبال ہے یہ جنوبی پنجاب کا بڑا ایک اچھا ایک سرجن سمجھا جاتا تھا لیکن یہ اس کے ہسپیٹل میں تیسرا واقعہ ہے تیسرا واقعہ ہے جس میں انستیزیا کے دوران ہی بچے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کی مین وجہ جو سامنے یہ آئی ہے کہ جو اس کے پاس جو نان کوالی فیڈ جو عملہ ہے اس میں ڈیسپینسر بھی ہیں دوسرے اسسٹنٹ ہیں وہ ان لوگوں سے یہ آپریڈ کرواتا ہے خود یہ ہسپیٹل سے غائب ہے اور ابھی بھی یہی جو ہے وقوع یہاں پر پیش آیا ہے ایک بچی ہے ٹیرہ غازی خان سے اٹھا سولہ سال کی اس کی جو ہے انستیزیا کے دوران موت ہو گئی ہے تو وزیر اعلیٰ سے اپیل ہے کہ اس ڈاکٹر کے خلاف اور اس عملے کے خلاف سخت سے سخت کاروائی ہونی چاہیے تاکہ جو ہے دوبارہ سے ایسا کوئی باقیہ رونمہ نہ ہو جی پر ایک طرف جو ڈاکٹر باثر ترین ہے جس کے خلاف کاروائی ہی ہو رہی تو دوسری دانے میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ڈاکٹر کے پاس باقیدہ کولی فائر انستیزیا کا کوئی ڈاکٹر موجود نہیں ہے ان کی ٹیکنیشن نہیں ہمارے ساتھ آپ موجود تھے اور وہاں کی صورتحال ہمارے ناظرین کو بتا رہے تھے سکھر سے آزنا ہم بات کرتے ہیں جہاں پر شہر بھر میں جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر ہیں اور لوگ جو ہیں وہ انتہائی پریشان نظر آ رہے ہیں وقار حسین منگی ہمارے ساتھ ہوں گے وقار حسین منگی کیا بتائیں گے آپ اس سوالے سے سکھر شہر کے اگر بات کی جائے تو سندھ میں تیسرا بڑا شہر سکھر ہے اگر سکھر شہر کی حالت زار دیکھی جائے تو یہاں پہ جو ہے ٹوٹی فوٹی سڑکیں اور گندگی کے ڈھیر لگے پڑے ہیں بڑی تجرب کی بات جائے کہ خرشید امن شاہ صاحب یہاں کے ایمینے نومان اسلام شیخ یہاں کے ایمینے اور اسلام دین شیخ صاحب جو ہے یہاں کے سینیٹر ہے لیکن یہاں پہ اگر دیکھا جائے گے تو گندگی کے ڈھیر لگے پڑے جب شہری سکھر شہر میں ایک گھنٹے آدھا گھنٹے کا سفر کرتے ہیں تو وہ تھک جا دے کیونکہ یہاں پہ ٹوٹی فوٹی سڑکیں ان کے جو ہے گندگی جو ہے وہ ان کا استقبال کر دیا تو ہمارے ساتھ جو اسمال ٹیٹر سکھر کے جو ہے صدر حاجی جعوید محمد صاحب ہمارے ساتھ ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ کن کن مشکلات کا ان کا مسئلے جو ہیں وہ درپیش آ رہے ہیں سکھر شہر کے اندر جو ہمارے میر ہیں ان کو اربو روپے کا فنڈ ملا ہے نومان اسلام ہوں چاہے میر سکھر ہوں اربو روپے کا فنڈ ملنے کے باوجود بھی سکھر شہر کے دن بہ دن حالت زار ہوتی جاری ہے حالت اتنی خراب تر ہوتی جاری ہے کہ نہ یہاں پینے کا صاف پانی ہے نہ روڑ نہ سڑکے دن بہ دن ہم کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہو رہا ہے جیسے مہنجو دڑو ہے اس وقت اتنی حالت خراب ہو گئی ہے سکھر شہر کی کہ نہ لوگ بطلب بہت زیادہ پریشان ہے اگر آپ کوئی تھوڑا سا راستہ چلیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا اور آپ اپنے شکل آئینے میں دیکھیں گے تو بلکل مٹی کی حالت ہو جاتی ہے اور پورے پورے سکھر شہر کے انہوں نے بلکل مہنجو دڑو بنا دیا اور اتنا کھنڈرات کا منظر پیش کر رہے سکھر شہر کے ہم آپ کو بتا نہیں سکتے بلکل بہت زیادہ حالت خراب ہے یہاں کی ٹوٹی بوٹی سڑکے یہاں کے روڈ راستے اس کو جو بھی تھوڑا بہت رپیر کرتے ہیں اور اپنے ہی من پسند ٹھیکے داروں کو یہ اربو روپے کا فنڈ جو آ رہا ہے کروڑو روپے کا جو فنڈ ان کو آیا ہے صرف اپنے من پسند ٹھیکے داروں کو دیکھیں نوازنے کے لیے یہ ادھر ہی انہی کو دیا جا رہا ہے جو کہ وہ بلکل ناکس حالت کے اندر کام کیا جا رہا ہے میں یو سی چیئرمن بھی ہوں مگر ہمارے علاقے میں ذرہ بھر بھی انہوں نے کام نہیں کیا اور نہ ہی کوئی اس یو سی کے اندر انہوں نے کوئی فنڈ دیا ہے نہ ہی کوئی قائم ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ہمیں آپ اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے میاں والے سے راضے ہم بات کرتے ہیں جہاں پر دنیو سی خبر پر ایکشن ہوا ہے اور سڑک کو پختہ کرنے کے لیے جو ہے وہ گرانٹ آپ جا رہی کر دی گئی ہے اس سے قبل اشارہ کی حالت زار تھی لیکن وہاں پر کیا سورتحال ہے اکرم نیازی سے ہم بات کرتے ہیں اکرم نیازی کیا بتائیں گے اس حوالے سے آپ جی بلکل سکت میں خیر آباد شہر کو اس مقام پر موجود ہوں جہاں پر ایک ماہ پہلے ایک دن نیوز کی کوریز کی گئی اور اس رسے کی نشاندہی کی گئی تو میرے ساتھ یہ پی ٹی آئی بلکل جس طرح آپ بتا رہے تھے کہ احساس میشن ٹیم نے یہاں پہ وزٹ کیا تھا ہم خود بھی آئے تھے یہاں پہ اور آپ کی کافشیں ہیں کہ آپ کافی زیادہ ورک کریں فیلڈ میں ورک کریں اور جو مسائل ہیں ان کی نشاندہی کریں تو اسی سلسلے میں جب ہم نے بھی خود جہاں پہ وزٹ کیا ہمیں معلوم بھی تھا کہ اس طرح کے حالات خراب ہیں ہم نے ریکویسٹ کی تھی احمد نیازی صاحب سے جو کوڈینیٹر ٹو پرائیم منسٹر ان این ایٹی فائیو ہیں اور انہوں نے ہماری ریکویسٹ کو دیکھا اور ان کو ہم نے صورتحال ساری بتائی اور انہوں نے اس کا آزالہ کرنے کے لیے ہمیں دس لاکھ روپے کا فنڈ جاری کیا کہ آپ اس راستے کو ٹھیک کریں کیونکہ جو لوگ ہیں جن گلیوں سے گزرتے ہیں وہ راستہ بہت خراب تھا سی وریج کا پانی اندر چلا ہوا تھا گزرنا وہاں سے مشکل تھا اور لوگوں کو کافی زیادہ مشکلات نہیں یہاں سے کوئی نہیں گزر سکتا تھا لیکن اب بہت شکریہ پرائیم منسٹر عمران فان صاحب اور کوڈینیٹر ٹو احمد نیازی صاحب کہ انہوں نے ہمیں فنڈز دیئے اور ہم نے یہ راستہ بنوایا اور اب لوگ کافی زیادہ خوش ہیں میں سب سے پہلے تو ساس مشن ٹیم اور دن نے اس کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ ہمارے مسئلے کو ہائی لیٹ کیا تھا اور اس کے بعد احمد نیازی صاحب جو کوڈینیٹر ہیں ٹو پرائیم منسٹر ہیں اور بدر حبیب صاحب کے شکریہ دا کرتا ہے کہ ان کی کافشوں سے ہمیں فنڈ ملا اور ہمارا یہ جو ہے ایک بہت بڑا مسئلہ تھا جہاں سے لوگوں کو پیدل گزرنا بھی محال تھا تو اس پہ کام شروع ہو گیا ہے اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ مزید بھی جو ہے نا آگے اچھے اچھے کام ہوں گے اور تحریک کے انصاف کیونکہ یہ وزیر آدم کا حلقہ ہے تو یہاں پہ تو لوگوں کے مسائل جالدہ جالدہ حل ہونے چاہیے ہیں ٹھیک ہے کرم ناظرین ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ہمیں آپ اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے شہر میاوالی سے خیر پور سے راضینا ہم بات کرتے ہیں جہاں پر صوفی بزرگ فقیر حاضی کا چونسٹ وعال سے جاری ہے اور تین اوزہ تقریبات کا افتاح جو ہے وہ کر دیا گیا ہے ہمارے ساتھ گلزار منگی ہم ان سے بات کریں گے گلزار منگی آپ کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو فقیر حاضی گم کسار کا عرص مبارک تین روزہ عرص مبارک کا انقاض کیا جاتا ہے چو سٹھویں عرص مبارک کا انقاض کیا گیا ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں چیف ایڈمیسٹریٹر منور علی محصر صاحب ہم ان سے پوچھیں گے ان سے بات کریں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں صاحب یہ جو چو سٹھویں عرص مبارک کا انقاض کیا گیا ہے جو یہاں پر جو ہے جو آتے ہیں عقیدت مند ان کو کون کون سی سہولیات دی گئی ہیں اور اس میں کیا کیا جو ہے اندامات کیے گئے ہیں یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد جیسا آپ دیکھ رہے ہیں کہ کل سے ہی بازابتہ طور پر تو آج ہوا ہے عرص مبارک کا حاضی گم کسار شہنشاہ کا لیکن کل سے ہی لوگ آنا شروع ہو گئے ہیں آج ملاکڑا بھی اپنے دیکھا لیکن یہ لوگ صرف ایک ہی نکتے پر کٹے ہوتے ہیں کہ جہنے محبتوں کو باٹا جائے جہاں پہ تو اس سلسلے میں انہیں اتنی زیادہ سہولیات کے ضرورت پڑتی نہیں ہے کیونکہ وہ جب آتے ہیں تو یہ انڈسٹڈ چیز ہوتی ہے کہ سردی بھی ہے باقی چیزوں سے بھی فیز کرنا ہے لیکن جو جہاں سے جو سٹنگز ہوتی ہیں جو جہاں پہ لوگ بیٹھ کے ایک دوسرے سے یا جو جو حاضی گم کسار کے ہدایت ہیں اس کا جو علم حاصل کرتے ہیں اس کے بعد مطمئنی ہو کے جاتی ہیں الحمدللہ تو اس وقت یہ لیکن یہ ضرور ہے کہ جو بنیادی سہولیات ہیں مثلا لنگر کا بندوبست کرنا اور ان کے اگر رائش کرتے ہیں تو ان کے یعنی بسترو اگرہ کا بندوبست کرنا یہ لوکل جو حاضی گم کسار کمیٹی ہے وہ فرائزن نیام دیتی ہے آپ کی اوقاف کی جانب سے درگاؤں پر جو ہے کن کن سنترمات ہیں اور کن کن سی سہولیات دی جاتی ہیں دیکھیں جو مزارات اوقاف کے انتظام میں آتی ہیں اس میں اوقاف کا ہی ذمیاری بنتی ہے کہ زائرین کو سولد دی جائے لیکن یہاں پہ اتفاق کے پہ جو ہے نا یہ مزار ابھی اوقاف کے حساب سے نہیں ہے یہ یہ ہمارے تو عواجدات ہیں اور فقراء ہیں جن کو ہم بھی ان سے جن شرکت کرتے ہیں تو اس حساب سے جو ہے نا یہ ایک یعنی سیلف کمیٹمنٹ کے حساب سے ہوتا ہے اور یہ ایک کھانگی طور پر جو ہے نا انتظامات کے حساب سے ہوتا ہے منورالی معیصر صاحب کو کہنا تھا کہ یہ کھانگی ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ہمیں آپ اس سوالے سے آگاہ کر رہے تھے ناظرین جدہ سے ایک خبر آپ کے سابقے رکھتے ہیں جہاں پاکستان طریقہ انصاف مقام مکرمہ نے انٹرا الیکشن پارٹی کو مسترد کر دیا ہے پاکستان طریقہ انصاف مقام مکرمہ سٹی کے سابق عدد داران نے پی ٹی آئی جو حالیہ میڈلیسٹ انٹرا پارٹی الیکشنز ہوئی ہیں انہیں سیلیکشن قرار دے کر مسترد کر دیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ نئی میمبرشپ طریقہ کار اور آرگنائزر میڈلیسٹ عبداللہ کے خلاف کا قرار جو ہیں وہ تحفظات کا اظہار کر رہی ہیں اس زیمن میں صورتحال یہ ٹھہری ہے کہ گدشتہ تنظیم سازی کے وقت ریجسٹران میمبران کی تعداد دس سے ہزار سے تجاوز کر چکی تھی اور بعد میں بھی میمبران ریجسٹر ہوتے رہے اس سے آئیدہ آنے والی تنظیم سازی متوقع توقع کی جا رہی تھی کہ یہ ریجسٹر میمبران کی تعداد پچیس سے تیس ہزار تک ہو جائے گی ٹیکن سیکٹری او آئی سی کی غلط پالیسیز و بہراست میڈلیسٹ کے اہدیران کے چناؤں نے اس تنظیم سازی کو نہ صرف متنادہ بنایا ہے بلکہ اس وقت ریجسٹران میمبران کی تعداد ایک ہزار سے بھی کم ہو چکی ہے تو لہٰذا ان افراد نے یہ جو الیکشن ہوئی ہیں میڈلیسٹ کے انہیں جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیا ہے یہ ناظرین کچھ صورتحال تھی جدہ کی جو کہ ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے ناظرین اس کے بعد ہم پروگرام میں جو خبر ہمارے پاس ایک ریپورٹ ہے قصور سے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے جہاں پاکستان تحریک انصاف قصور کی گورننگ باڈی کی حل پرداری تقریب ہوئی ہے ہمارے ریپورٹر سعید احمد بھٹی کی ریپورٹ ہے آئیے ریپورٹ دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کی گورننگ باڈی کے زیر احتمام ایک مقامی حال میں علب برداری کی تقریب ہوئی جس میں مقامی قیادت کے علاوہ صدر سینٹرل پنجاب اجازم چودری جنرل سیکٹری علی امتیاز وڈیچ اور مینسپل ٹاؤن کمیٹیز کے عوضیدران نے بھرپور شرکت کی اس موقع پر صدر پنجاب اجاز چودری نے حلف لیا تقریب علب برداری میں جازم چودری اور علی امتیاز وڈیچ درانے حالت آپ کچھ یوں کہا کسی کے دباؤ میں ہم آنے والے نہیں میں پوری یعنی اس فکرے کے اندر سب کچھ آپ سب کچھ سمجھ جائیں کسی کے دباؤ میں آنے والے نہیں ہیں یہ نظام انشاءاللہ تعالی پوری قوت سے چلتا رہے گا کار فرما رہے گا یہ امران خان پرائیم سٹر کا حالے خان شیفر کے ایک ویژن ہے کہ انہیں اپنے ورکر کو مضبوط کرنا ہے پارٹی کو مضبوط کرنا ہے ایسی تنظیم سازی سے پاکستان تحریک انصاب مزید مستقم ہوگی اور عوام کا حدایت پر نمبرداری نظام کو فعل کرنے کے سلسلہ میں جہانیہ میں نمبرداران کنونشن منقد کیا گیا جس میں ڈیپٹی کمیشن آگا زہر عباد شیرازی ڈی پیو خانے وال فیصل شہزاد اسسسٹنٹ کمیشنر جہانیہ بابر سلیمان چیمہ امید وار صوبائی اسمبلی چودی خالہ جاویز سرکاری افسران تحصیل بھر سے تعلق رکھنے والے نمبرداران نے شرکت کی ڈیپٹی کمیشن آگا زہر عباد شیرازی نے کنونشن سے کتاب کرتے ہوئے کہا نمبرداری نظام کے ریوائیول کے لیے انسٹرکشنز تھیں کہ جملہ ڈیپٹی کمیشنر سہبان اپنے زلہ میں نمبردار سہبان کو بلائیں گے اور ان کے ساتھ گورنمنٹ کے جو ڈیریکشنز ہیں جو کہ ان کے ریوائیول کے لیے گورنمنٹ کرنے جا رہے ہیں اس کے حوالے سے آگاہ کریں گے اور اس کے ساتھ جو گورنمنٹ کے انیشیٹیوز ہیں ان کے حوالے سے جو ایکسپیکٹیشنز ہیں جس میں سٹیڈ لینڈ کی ریوائیول ہے یا ریکاوری کے معاملات ہیں اس حوالے سے گورنمنٹ کے ایکسپیکٹیشنز ہیں اس کو ان کے ساتھ شیئر کیا جائے گا اور جو ان کے بیتے ہیں ناظرین ایک ریپورٹ تو کیا آپ نے آفتاب حسین کی جہانیہ سے ناظرین ایک ریپورٹ آپ کو دیکھائیں گے پاک پتن سے جہاں پر حدثے کہ شکار بہنبائی حالات کے رحم و کرم پر ہیں یقینی طور پر وہ کسی مسیح کے منتظر ہیں کہ کوئی جو ہے ان کے ساتھ ہیلپ آؤٹ کر سکے ہمارے پاس سمی اللہ کی ریپورٹ ہے اس بارے میں آئیے ریپورٹ دیکھتے پاک پتن میں دیز رفتاری نے محتاجی مقدر بنا دی دیپال پر روڑ کے بھونگا یاد سٹاپ پر حادثے کا شکار ہونے والی پندرہ سالہ زونیرہ کی جان تو بچ گئی مگر ٹانگ جڑ سے کٹنا پڑ گئی بیٹی کا دکھ برداشت سے بار ہوا تو والد نے پاکستانی مخیر حضرات سے مصنوع ٹانگ لگوانے کی اپیل کر دی دسویں جماعت کی طالبہ زونیرہ اور اس کا بھائی چار ماہ قبل موٹسائیکل پر سکول جاتے ہوئے ٹرک تلے آئے تھے جازے ریپورٹ دیکھی آپ نے سمی اللہ کی پاک پتن سے ایک ریپورٹ آپ کو دکھائیں گے میاوالی سے جہاں پر ریسکیوڈ ڈبل ون ڈبل ٹو کی امیجنسی ہیلپ لائن پر چالی کالز کی بھرمار جو ہے وہ ہو چکی ہے اور اس زمن میں کاروائی کرنے کا ارادہ بھی رکھتی ہے حکومت اور جس کی ہزار چھے ماہ قید اور پچاس ہزار جرمانہ مقرر کی گئی ہے کیسے رباس کی ریپورٹ ہے آئیے ریپورٹ دیکھتے ہیں پانی کے شہریوں کی خیر ذمہ داری ریسکیوڈ ڈبل ون ڈبل ٹو کی امیجنسی ہیلپ لائن پر دسٹربنگ کالز کے امبار لگ گئے اسلام علیکم ریسکیوڈ ڈبل ون ڈبل ٹو میہوالی ہم آپ کی قامل کر سکتے ہیں بھائی جن دیکھیں یہ ایک امیجنسی نمبر ہے نمبر بتانے کیلئے یہاں پہ کال نہیں کی جاتی اس نمبر کو آپ نے مصروف نہیں رکھنا کی اس کو مصروف رکھیں گے کسی کی بھی جان جا سکتی ہے امیجنسی نمبر پر غیر ضروری فون کالز کا رجحان بڑھنے لگا ہے گزشتہ ایک سال کے دوران ریسکیو امیجنسی نمبر پر شہریوں کی جانب سے دو لاکھ اٹھٹر ہزار سات سو پچپن کالز کی گئیں مگر افسوس کی بات ہے کہ ان میں سے دو لاکھ تریسٹھ ہزار آٹھ سو آٹھ کالز کا امیجنسی سے کوئی تعلق ہی نہیں دس پرسنٹ جو ہے وہ جانون ایورجنسی کالز ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ جو نانٹی پرسنٹ کالز ہیں وہ موسٹلی ایریلیونٹ کالز ریسکیو کا عملہ خیر ضروری اور غیر مطلقہ کالز کی آپ نے دیکھی ہے بہر آس دے چلیں گے آپ کو شہر لاہور جہاں پر قومی ٹرکٹ ٹیم کے فاس بولر حارس روف میڈیا سے گفتو کر اس کی کشی کے لمحات توڑا چند نیبررینٹ کری گئے سیکنڈلی ایک آپ کا اسٹائل تھا جو کہ آپ گردنیں اتارا کرتے تھے آداف پر آگئے اس کے بیچے کیا سٹوری تھی کسی نے کچھ کہا تھا کہتایا گیا تھا تھوڑا ساتھ نہیں اس میں ایک ظاہری بات ایک میں نے اس میں ایک جونپراہ اسٹائل کیا تھا اسٹریلیا کے اندر بٹ وہ مجھے خود ہی فیل ہوا تھا اور کیار میں نے غلط کیا جس طرح وہ اسٹریلیا کے اندر آپ کو اس چیز کو غلط سمجھا جاتا ہے تو نیکس میچ میں جب میں نے اپنا ہے جب ٹپکلی پاکستانی سٹائل میں جب آپ جس طرح کہتے ہیں تو اس طرح میں نے کہا ہے چلو اپنی جو گلتی ہے اس کو پروجائز کرتا ہوں اور نیکس میچ میں نے اپنا سٹائل چینج کیا تھا ٹریکزوٹ پاکستان احرہ افاق شائر احمد فراز کی یوم پدائش پر محفل مشائرہ کا انقاد کیا گیا جس میں نامر چورہ اکرام نے شرکت کی محفل مشائرہ کی صدارت معروف شائر پروفیسر عبدالقدیر مرزا نے کی جس میں مہمانے خصوصی پاک پتن سے تشریف رولائے ہوئے معروف شائر محمود فریدی اور معروف شائرہ محترمہ صفیہ عمران رانہ تھی مہمانے خاص معروف شائر سید زیغم نقوی اور مہمانے عزاز معروف شائر احمد زاہد ملک اور معروف مصطفیٰ سلیم صاحب تھے تقریب کا آگاز تلاوت قرآن مجید اور نات رسول مقبول سے ہوا مقامی شورہ میں آصف علی ارسم ماجد اکرم عرفان شاہد اے ایم انوار رانہ شاہد عبدالحمید کاشف اسلام بشیر مضمل حسین مضمل ندیم عباس اور کاشف عباد نے اپنا کلام سنایا اور حاضرین سے خوب دات وصول کی منظر شام آیاں ہوتا ہے شب ہوتی ہے جب تھی ظرفوں کو کبھی اپنی سوارے لپ دو دشے قلب حضیر کہتی حضیرین خدا کا گھر نہیں تو اور دیتا تیرا اہد وفا یو بھول جانا تیرا اہد وفا یو بھول جانا قیامت اگر نہیں تو اور دیتا نشان جان تو ہے جہان تو میرا بے نشان ہے نشان تو میرا تیرا چہرہ کھلا کھلا موسم تیرا چہرہ کھلا کھلا موسم نشان یہ ریپورٹ آپ نے دیکھی ہے عارف وائلہ سے عطیق کی کندکورٹ سے نشان بات کرتے ہیں جہاں پیرامیڈکل سٹاف کے جانب سے مطالبات کی منظوری کے لیے احتجاج کیا جارہا ہے اور یہ بیسوہ روز ہے ان کے احتجاج کیا وجہ ہے کہ ابھی تک نہ ان کے مطالبات سنے گئے ہیں اور نہ ہی ان سے کوئی بات چیتی گئی ہے نور حسن ہمارے ساتھ ہے ان سے ہم بات کریں گے نور حسن کیا بتائیں گے آپ اس بارے میں دیجی بلکل ہم اس وقت موجود ہیں کندکورٹ میں جہاں پر سیول اسپطال میں پیرامیڈکل سٹاف کی جانب سے آج بیسوہ روز مکمل او پی ڈی کا بائیکارٹ کیا گیا ہے پیرامیڈکل سٹاف کے ملازمین ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم ان سے جانے گے کہ ان کے کیا مطالبات ہیں جی آپ کیا کہیں گے آپ کے کیا مطالبات ہیں آج بیسوہ دنے ہم پیرامیڈکل سرابہ احتجاج سندھ گورنمنٹ ہمارے مطالبہ تسلیم کرنے کے لیے سنجیدہ نہیں ہے مگر افسوہ سے کہنا پڑتا ہے کہ آج ہم نے مکمل او پی ڈی کا بائیکار کر دیا ہے کشمور سے لکے کراچی تک ساری ہسپیٹلیں بند ہیں ہم رکیسٹ کرتے ہیں چیز جسلزہ پاکستان کو آج بیسوہ دنے سندھ سرابہ احتجاج پیرامیڈکل کی آپ ان کا نوٹیس لو اگر کل تک مطالبہ تسلیم نہیں کیا گیا تو اگلا پانچوہ مرالہ ہمارا ہوگا وہ ایمیجنسی کے ہم کام چھوڑ دیں گے ان کا جو بھی نقصانات ہوگا ان کا ذمیدہ جو گا سی ایم سندھ ہوگا اور سیکرٹ ریلت ہوگا جی آپ کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج بیس دن ہو گئے ہمارے جو او پی ڈی کا بائیکار چل رہا ہے آج بیس تاریخ سے لے کر ہمارا جو او پی ڈی ہے وہ مکمل طالبندی ہے اس سے پہلے ہم نے دو کلاک او پی ڈی بائیکارٹ کیا تھا ہم کراچی پریس کلپ گئے تھے وہاں ہم نے پریس کلپ کراچی میں دھنا دیا اور سی ایم ہاؤس طرف جانے کی کوشش کی لیکن ہمیں جانے نہیں دیا گیا ابھی جو جی ایسی کا حکم ہے اس کے تاعت بیس تاریخ سے لے کر کنٹینیو جب تک نیا حکم جاری نہیں ہوگا جب تک ہمارا جو دھرنا ہے یا اوپڈی کا جو بائیکارٹ ہے یہ مسلسل جالی رہے گا اور بائیس تاریخ کو اس کا کال دیا ہوا ہے پریس کلپ کراچی میں دھرنے کے لیے اور سی ایم ہاؤس گھرہ کرنے کے لیے انشاءاللہ کل ہم کافنوں کے صورت میں کراچی پریس کلپ پہنچیں گے انشاءاللہ دھرنا دیں گے جب تک ہمارے مسئلہ حل نہیں ہوگے جی بلکل آپ نے ان کی باتیں سنی ان کا کہنا ہے اگر ہمارے مطالبات نہیں مانے گئے تو ہم ہم نے آج نور حسن ہمارے ساتھ تھے بہت شکریہ نور حسن آپ ہمیں اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے کلر سیدہ سے ناظرین ہم بات کرتے ہیں جہاں پر بغیر ہیلمٹ اور آور لوڈنگ گارڈیوں کے خلاف جا ہے وہ آپریشن جاری ہے اس آپریشن کا حیوال ہم لیں گے آمیر چودری سے آمیر چودری کیا بتائیں گے آپ اس حوالے سے کل میں اس وقت موجود ہوں کلر سیدہ آلائٹ چوک میں چیف ٹریفک آفیسر راول پنڈی محمد بن اشرف کی خصوصی ادایات پر ڈی ایس پی رورل سلکل صدر راول پنڈی جنید موسم خان کی زیر نگرانی سٹی ٹریفک پولیس کلر سیدہ کے انچارج عمران نواب خان نے اور لوڈنگ غیر نمونہ نمبر پلیٹ زائد کرائے وصول کرنے والی گاڑیوں کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے بھاری جرمانیں آئد کی ہیں اس حوالے سے سیٹی ٹریفک پولیس کلر سیدہ کے انچارج عمران نواب خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں آئیے ان سے مزید تفسیزات جانتے ہیں کہ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف اب تک کیا کاروائی عمل میں لائی گئی ہے جی والیکم سلام بالکل ہمارے سیٹی اور راول پنڈی محمد بن اشرف کی خصوصی ادایت شامل ہے جت میں ہم زاہد کرائے وصول کرنے والے اور جو اوور لوڈنگ کر رہے ہوں کے خلاف کاروائی مل سختی سے عمل کروا رہے ہیں اس کے علاوہ میں دوسرا میسیج آپ کو دینا چاہوں گا کہ اس میں دو کمپینٹس چلی ہوئی ہیں جس میں بغیر ہیلمٹ چلا کے جو مرسائی کر چلا رہے ہیں ان کے خلاف کاروائی ہو رہی ہے اور وہ گاڑیاں جن کو جو ریجسٹر نہیں کرائے گی پندرہ تاریخ پندرہ ایک جنوی سے لے کے پندرہ جنوی تک ان کو ہم ایک سو چونتیس کے تحت بند کر رہے ہیں اور یہ ہمارے راہ پیو راولپینڈی اور سیٹیو راولپینڈی کی طرح سے خصوصی جو ہے وہ دائد شامل ہے کہ جو گاڑیاں انڈریجسٹر ہیں ان کو ہم تانے میں بند کر رہے ہیں اسی طرح میں درو میڈیا آپ لوگوں کو میسیج دینا چاہوں گا کہ ایک ہیلمٹ کا استعمال کریں دوسرا جو گاڑیاں آپ کی انڈریجسٹر ہیں ان کو فوری طور پر ریجسٹر کروائیں تاکہ آپ اس مشکل سے بات سکیں تیسری میں بات آپ سے کرنا چاہوں گا کہ ٹریفک قوانین پر آپ سختی سے پابندی کریں اور یہ ہر شہری کا ایک فرض ہے اور ہمارے کہنا ہے میں سیٹیو صاحب کا بھی کہنا ہے میں یہی ادایت ہے کہ لوگ اس پر عمل کریں تاکہ ان مشکلات سے جو ٹریفک کی پرابلم میں فضیات ہیں ان سے چھڑکارات سے کرنا جاتے ہیں جی بالکل سیٹی ٹریفک پولیس کلل سیدہ کے انچارج عمران نواب خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے ان کا یہی کہنا تھا کہ ٹریفک قوانین کی پابندی ہر شرک ہمارے ساتھ موجود تھے کلل سیدہ سے رازے انٹرن سے بات کرتے ہیں جہاں جن میں فری میڈیکل کیمپ کا انقاد کیا گیا ہے اس فری میڈیکل کیمپ کا احوال ہم لیں گے محمد بشیر ملک سے ہمارے ساتھ ہیں بشیر ملک بشیر ملک کیا بتائیں گے آپ اس حوالے سے ہمارے ناظرین جی میں اس وقت موجود ہوں زلہ تک کی تحصیل جن میں یہاں آج ایک ہو فری میڈیکل کیمپ کا انقاد کیا گیا ہے اس ہو میڈیکل کیمپ کا افتتہ یہاں کی مشہور شخصی ہے تو چیف آف کھنڈا گروہ کو ملک عطا محمد خان نے کیا ہے یہ کیمپ کو ملک محمد خان نمبردار موزہ بروالہ اور ملک مبشروان بھاٹا سید دینیال نکوی اور ان کی ٹیم نے کیا اس کیمپ کا دورہ مختلف سیاسی و سماجی شخصیات کر چکی ہیں جس میں سابق امیدوار ایم پی اے ملک بادر یار خان اور ملک خان اکبر بھندر اور ملک جلیل اور ملک نصار دنگی ناڑی وہ کر چکے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ ہو ایک مشہور سیاسی و سماجی شخصیت ملک فیصل یار کھنڈا موجود ہیں آئیے ان سے مزید تفصیلات اس کیمپ کے بارے میں پوچھتے ہیں اس وقت تک کو اس کیمپ کی خاص بات یہ ہے کہ اس وقت تک تقریباً آٹھ سو سے اوپر افراد کا فری میڈیکل چیک اپ ہو چکا ہے مزید ہم تفصیلات جانتے ہیں ملک فیصل یار خان کھنڈا سے جی سر السلام علیکم جی سب سے پہلے تو میں اپنے بھائی مقاشر خلق محسن اور سید دانیال کو مبارک بات دیتا ہوں جو اتنا سکسیسفلی فری میڈیکل کیمپ انہوں نے لگایا ہے اور جو ہمارے بزرگ ہیں ملک تاج مہد صاحب ان کی سر پرسویروں نے یہ ایک میڈیکل کیمپ لگایا ہے یہ یاد رکھیں کہ یہ فیفت میڈیکل کیمپ ہیں انہوں نے ماشاءاللہ لاسٹ وان یئر میں فائیو سکسیسفل میڈیکل کیمپ سے لگوائے بروالہ میں جانت شہر میں پہلے ایک لگ چکا ہے اور میں ان کو دوبارہ مبارک بات دیتا ہوں کہ یہ اتنی محنت سے بغیر کسی لالج کے بغیر کسی مقصد کے اپنے بھائیوں بزرگوں کے لیے قریب لوگوں کے لیے یہ میڈیکل کیمپ سکسیسفلی کنڈک کرواتے ہیں اور بانس اگین میں سب اپنے بھائیوں کو اور جو ہمارے بزرگ ہیں ان سب کو مبارک بات دیتا ہوں یہ ہماری جاند کے لیے یہ ایک اساس ہے اور جتنی بھی یہ افرڈ یہ کرتے ہیں ہمیشہ ان کو اللہ تعالیٰ اس خاجر دے گا اور اب اس میں سب کو پتا ہے کہ ابھی آٹھ سو سے زیادہ لوگوں نے مریض چیک ہو سکے ہیں پروبابلی میرے خواہد یہ تو گھنٹہ پہلے کی بات ہے لیکن اس وقت شاید ہزار سے زیادہ لوگ فری میڈیکل کیمپ استعمال کر چکے ہیں اس میں پیشنٹس آ چکے ہیں جی شکریہ یہ ہمیشہ ہر سال کی طرح اس سال بھی ان لوگوں نے کیا یہی کہتے ہیں کہ جب ہماری نوجوان نسل سماجی شکریہ ملیک آپ کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ آپ موجود تھے زیلا اٹک کی تحصیل جنٹ سے ناظر پروگرام میں ہمارا وقت آپ راکت ہو چکا ہے ملاقات ہوگی انشاءاللہ آپ سے کل اپنے خیال رکھیے گا اللہ نگوان ملاقات ہوگی انشاءاللہ آپ کا بہت شکریہ